السلام علیکم میرے پیارے بھیورس اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی شورہ قریص میں فرماتے ہیں کہ اس گھر یعنی کعبہ کے مالک کو عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیے اور ان کو خوف سے آمن عطا کیے اے آیات نازل ہونے کے بعد بھی کچھ قریص اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے حادث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوبوت کے بعد اللہ کی رحمت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا موزہ دکھائے جو تاریخ میں بندے ہوئے ہیں اور ایسا موزہ انساءاللہ قیامت تک کوئی نہیں دکھا پائے گا آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایسے ہی دو موزہ کے بارے میں بتانے والا ہوں چھے سو بیس سنچوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو خجراج کے چھے لوگوں سے ملے اور اسلام کے بارے میں بتائے اور قرآن بھی پر کر سنائے تو جب ہمارے نبی خود قرآن پر کر سنائے تو او چھے صحابی قرآن کے آیات سن کر اسلام کو اپنا لیے پھر اگلے سال یعنی چھے سو ایک سنچوری میں ان صحابیوں میں سے پاس صحابی مل کر اور سات لوگوں کو لائے اور اسلام کی دعوات دینے لگے پھر او لوگ بھی اسلام کو اپنا لیے ہمارے پیارے نبی اور اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابیوں کو کچھ نصیت دیئے جیسے کی اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت نہ کرنا اور مجھے اللہ کے پیغامبر ماننا اور چوری جینا جیسے گندے کام سے خود کو بچا کر رکھنا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابیوں کو اسلام کے تعلیم دینے کے لیے مصاب ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ان صحابیوں کے ساتھ جانے کے لیے بولے مصاب ابن عمر رضی اللہ عنہ مکہ میں اسلام کو لوگوں کے پاس پہنچانے کے لیے جانا جاتے تھے جب ایسے ہی اسلام کو گھر گھر میں پہنچانے لگے تو سب کوریشیوں نے مل کر منصوبہ بنائے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاتل کر دیں گے پھر ایک روز اللہ کی طرف سے جب ایسے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو آج رات کو ہی مکہ سے مدینہ جانا پرے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدی کی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہنے لگے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ہم لوگوں کو آج رات کو ہی مدینہ کے لیے نکلنا پرے گا تو مدینہ جانے کے لیے تیاری کر لو اس طرف کوریشیوں نے مل کر منصوبہ بنایا کہ کل صبح ہوتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قاتل کر دیں گے پھر اسی رات کوریشیوں نے ہمارے پیارے نبی اور اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں اور پہارہ لگا دیے اور ایسا پہارہ لگایا تھا کہ ایک پرندہ بھی نہیں جا سکتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا کچھ الگ ہی ارادہ تھا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر کی طرف تصریب لائے تو سورہ یاسن کی نو نمبر آیات پڑھنے لگے اور آپ اپنے مٹھی مبارک میں کچھ مٹیا لے لیے اور ان کوریشیوں کی طرف فیق دیے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے ہمارے پیارے نبی کوریشیوں کے سامنے سے نکل گئے لیکن ایک بھی کوریشی ہمارے پیارے نبی کو دیکھنے ہی پائے اللہ اکبر پھر اس طرف کوریشیوں نے اعلان کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ جو لائے گا اس کو بہت بڑا انام ملے گا اس لئے چاروں اور کوریشیوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوننے لگے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا کچھ الگ ہی ارادہ تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدی کی ردہ اللہ وہ انو کے ساتھ ملاقات کرے اور سہر سے باہر ایک گفہ میں پناہ لیے تو کوریشیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں اور ڈھوننے لگے کچھ کوریشیوں نے اس گفہ کے پاس بھی چلے گئے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدی کی تھے لیکن اللہ کی رحمت سے گفہ کے آگے مکری کی جالے بنے ہوئے تھے پھر کوریشیوں کو لگا کی اس گفہ میں کوئی نہیں ہے تو اس جگہ سے چلے گئے پھر ہمارے پیارے نبی اور ابو بکر صدی کی رضی اللہ عنہ تین دن اس گفہ میں رہنے کے بعد مدینہ کے طرف چلنے لگے اللہ اکبر میرے پیارے بھیورز اس معجزہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے